موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفاء اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہدو ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حضر خدمت ہے اور ہمارا مستقل موضوع نورِ ہدایت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کا متعلیہ ایک تسلسل کے ساتھ ہم اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے جاری رکھے ہوئے ہیں مقصد اس کا یہ ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے سے ہم نور ہدایت کا اور روشنی ہدایت کی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو دنیوی اور اخربی کامیابی کے لیے ضروری ہے ناظرین کرام اسی دعا کے ساتھ اور اسی کوشش اور اسی خواہش کے ساتھ آج آغاز ہو رہا ہے سورہ علی مران کی آیت نمبر ایک سو چھالیس سے ناظرین کرام یہ وہ آیات ہیں آیت نمبر ایک سو اکیس سے لے کر ایک سو نوازی تک مکمل موضوع چلتا ہے غزوہ اہد پر تبصرہ اور منافقین جو غزوہ اہد میں کھل کر سامنے آگئے تھے ان کے کردار پر تبصرہ ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان کو بہت ساری ہدایات دی گئی ہیں پھر وہ باتیں جو غزوہ اہد میں حضیمت کا باعث بنی ان کے بارے میں اہل ایمان کو متنبہ بھی کیا گیا ہے اور آئندہ کے لیے ان کو ہدایات بھی دی گئی ہیں کہ ان چیزوں کو ملحوظ رکھیں گے ہوگی اور یہ کہہ دیا گیا کہ بلکل تمہیں ولا تہینو ولا تحزنو نہ تمہیں کمزوری دکھانے کی ضرورت ہے نہ تمہیں ہمت ہارنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہیں غم کھانے کی ضرورت ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَاِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم اپنے ایمان کی فکر کرو اگر تم واقعاً مومن ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کاربند ہو تو کامیابی اور عروج تو تمہارا ہے یہ تو تمہارے مقدر میں لکھا ہے لہٰذا مختلف جو اس کے غزوہ اہد کے احوال ہیں ان پر تبصرہ بھی جاری ہے ساتھ ہی ساتھ ہدایات بھی جاری ہیں اور پھر خاص طور پر آیت نمبر ایک سو چوالیس جو پچھلے پروگرام میں ہم نے اس کا مطالعہ حاصل کرنے کی اور اس سے سباق حاصل کرنے کی کوشش کی اس میں ناظرین کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت کی افواہ تھی جو غزوہ اہد کے اندر اڑا دی گئی اس میں اس افواہ کی وجہ سے بہت سارے صحابہ اکرام جو تھے وہ ہمت ہار بیٹھے حوصلہ پست کر بیٹھے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر گئے وہ چلے گئے اس دنیا سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا سے تشریف لے جائیں یا آپ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم پھر الٹے پاؤں پھر جاؤ گے یعنی دین سے تم بلکل واپس چلے جاؤ گے تو اسی طرح اگر تم واپس جاؤ گے کوئی بھی جاتا ہے کوئی بھی الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اور دین کو چھوڑ دیتا ہے وَمَنْ يَنْ قَلِبُ عَلَىٰ قِبَيْهِ اور کوئی بھی الٹے پاؤں پھر جاتا ہے فَلَنْ يَدُرُ اللَّهَ شَيَّا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا اللہ کا وہ کچھ نہیں بگاڑتا اور اسی طرح یہ فرمایا گیا کہ موت تو لکھی ہوئی ہے وقت مقرر بھی ہے کتاب موجلہ موت مقرر کا وقت مقرر بھی ہے اور لکھا ہوا بھی ہے اور اللہ کے ازن کے بغیر اللہ کی اجازت کے بغیر موت نہیں آتی یعنی کبھی گمسان کا رن پڑے اور جنگ جو ہے بڑی شدت اختیار کر جائے یا پھر تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں لازمان وہاں موت آ جائے گی وما کانا لنفس کسی بھی کسی بھی نفس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے ان تموتا اللہ بیدن اللہ اللہ کے اجازت کے بغیر اللہ کے ازن کے بغیر وہ مر جائے ہی ہو تو یہ تو ہوئی نہیں سکتا یہ اللہ کا کام ہے کہ کس نے مرنا ہے کب مرنا ہے تو البتہ جو لوگ جنگ لڑتے ہوئے یا جنگ کے علاوہ جو بھی جس طرح کا نقطہ نظر رکھتے ہیں اسی طرح کیا اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرماتا ہے جو لوگ صرف دنیوی غرض سے جنگ لڑتے ہیں مال غنیمت ان کا مقصد ہوتا ہے ٹارگٹ ہوتا ہے کہ مال غنیمت مل جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کانا من یورد ثواب الدنیا نوتی منہا جو بھی تم میں سے دنیا کا بدلہ چاہتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں ومن یورد ثواب الاخرہ نوتی منہا اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اس کو وہ بھی دے دیتے ہیں گویا جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے آخرت کے لیے لڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت بھی دیتا ہے ساتھ دنیا بھی دے دیتا ہے اور جو صرف دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ باقرہ کے اندر فرمایا کہ جو کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا جو دنیا میں صرف بھلائی چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے وما لہو فی الاخرہ من خلاق آخرت میں اس کا پھر کوئی حصہ نہیں ہے البتہ جو آخرت اور دنیا دونوں کے لیے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دونوں میں عطا فرماتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر اکسو چھالیس میں جس طرح آیت نمبر اکسو چھالیس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کو واضح کر کے کہ آپ ایک رسول ہیں اور رسول اس سے پہلے بھی فوت ہوتے رہے اور جاتے رہے آتے رہے اور جاتے رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فوت ہو جانا یا آپ کا شہید ہو جانا یہ تمہاری الٹے پاؤں پھر جانے کا باعث نہیں ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے تم واپس الٹے پاؤں پھر جاؤ اب اسی طرح ایک ریفر بیک کیا جا رہا ہے وَقَعِيِّم مِّن نَبِيِّن کتنے بھی کتنے ہی نبی ہیں اس سے پہلے جنہوں نے قاتل جنہوں جو لڑے قاتل مَعَهُ رِبِّيُّنَ كَثِير کتنے ہی نبی ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ والوں نے مل کر جہاد کیا اللہ والے ان کے ساتھ مل کر لڑتے رہے یعنی نبیوں کے ساتھ رِبِّيُّون جو مختلف اللہ والے ربانی لوگ تھے جنہوں نے جن کو اللہ تعالی نے قرب عطا فرمایا تھا جو اللہ کے لیے یعنی للہیت رکھتے تھے اور وہ انبیاء کے ساتھ مل کر لڑتے رہے مَعَهُ رِبِّيُّنَ كَثِير بہت سارے اللہ والے نبیوں کے ساتھ مل کر لڑتے رہے فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصْحَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ان کو جو کچھ بھی پیش آیا اللہ کے رستے میں ظاہر ہے اللہ کے رستے میں مشکلات تو پیش آتی ہیں جیسا کہ آپ گزشتہ سے پیوستہ پروگرام میں سن چکے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اَمْحَسِبْتُمَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ تم نے کیسے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گی یعنی یہ سورہ عالم ران میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابھی اللہ تعالی نے تمہیں آزمایا نہیں اگر ابھی تمہارے ایمان کا امتحان نہیں ہوا تم کیسے جنت میں چلے جاؤ گے اسی طرح اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر بھی فرمایا سورہ انقبوت کی آیت نمبر دو اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر تونسل چودہ کے اندر بھی فرمایا اَمْحَسِبْتُمْنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تمہارے اوپر وہ حالات ہی نہیں آئے لَمَّا يَاتِكُمْ ابھی تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر تھے اللہ اکبر کہ اَمْحَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَاتِكُمْ مَا ثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ ابھی ان جیسے آلات تمہارے اوپر نہیں آئے جیسے تم سے پہلے لوگ گزرے ان کے اوپر کیسے آلات گزرے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَا وَالدَّرَّا وَالزُلزِلُ اللہ اکبر اللہ فرماتا ہے ان کے اوپر جسمانی تکلیفیں اور معاشی تنگیاں ہر طرح کی تنگی اور تنگ دستی آئی تکلیفیں آئیں وَزُلزِلُ ہلاک رکھ دئیے گئے اللہ اکبر یہاں تک کہ حتیٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَعَهُ مَتَا نَصْرُ اللَّهُ یہاں تک کہ رسول بھی کہہ اٹھے بول اٹھے ان کے ساتھی بھی بول اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَا اِنَّا نَصْرَ اللَّهِ قَرِيب خبرداروں کے سنو اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد تو قریب ہے لیکن اللہ آزماتا ہے جنت میں جانے کے لیے آزمائے شرط ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورة الانقبوت کے اندر فرمایا کہ لوگوں نے کیا یہ سوچ رکھا ہے اَمْ حَسِبَ النَّاسَ اَنْ يُتْرَكُو کیا لوگوں نے یہ بات سوچ رکھی ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور اس بات اَنْ يَقُولُ عَامَنَّا لوگ یہ کہیں کہ ہم مومن ہیں وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور پھر ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی ان کو آزمایا نہیں جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ اکبر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ پہلی امتوں کو پہلے نبیوں کو آزمایا گیا لیکن جتنی مصیبتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں جتنی مصیبتیں پہلے نبیوں پر نہیں نازل ہوئیں جتنی مشکل آزمائش میری تھی اس سے پہلے نبیوں کے آزمائش اتنی مشکل نہیں تھی تو اللہ تعالی یہی فرما رہا ہے کہ جتنی پہلے نبی تھے ان کے ساتھیوں کے اوپر اور نبیوں کے اوپر کیا کیا آزمائشیں آئیں ابھی تمہارے اوپر وہ نہیں آئیں وَقَعِيِّم مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَا هُ رِبِّيُّنَ كَثِيرٍ فَمَا وَهُنُوا لِمَا أَصْحَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو بھی اللہ کے رستے میں ان کو پیش آیا نبیوں کو قتل کر دیا گیا نبی اس دنیا سے چلے گئے اور ہزار طرح کی مصیبتیں ان کے اوپر نازل ہوئیں اللہ اکبر وَمَا دَعُفُوا مَسْتَقَانُوا پہلے فرمایا فَمَا وَهَنُوا انہوں نے حمت نہیں آرہی جو مرضی حالات ہوئے انہوں نے حمت نہیں آرہی وَمَا دَعُفُوا نَا ہی وہ کمزور پڑے وَمَسْتَقَانُوا اور نَا ہی وہ جھکے اور دبے کسی چیز سے اللہ اکبر یعنی بالکل ڈٹے رہے وَاللَّهُ يُحِبُوا الصَّابِرِينَ ایسے ڈٹنے والوں کو ہی تو اللہ پسند کرتا ہے تو یہ گویا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے ان صحابہ اکرام کا جو غزوہ اہد کے بعد اپنی دل گرفتگی کے عالم میں تھے اس کیفیت سے نکالا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا لیکن کسی نے حمت نہیں آرہی کسی نے کمزوری نہیں دکھائی اور کوئی جو ہے وہ جھکا نہیں کسی سے وَاللَّهُ يُحِبُوا الصَّابِرِينَ وہ پہلے نبیوں کے جو ساتھی تھے انہوں نے جہاد بھی کیا اور وہ ڈٹے بھی رہے کبھی وہ جھکے نہیں ہیں کبھی بکے نہیں ہیں کبھی وہ انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی ہمت نہیں آرہی لہذا تم بھی کبھی ہمت نہ ہارو وَاللَّهُ يُحِبُوا الصَّابِرِينَ اللہ ڈٹنے والوں کو ہی تو پسند کرتا ہے وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا عَنْ قَالُوا اب ظاہر ہے کہ جب وہ ان کو مصیبتیں پیش آتی تھی جب وہ ترہ ترہ کے مختلف مشکل حالات میں وہ جاتے تھے اور مشکل حالات کا سامنا کرتے تھے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے تھے وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا عَنْ قَالُوا سوائے اس کے ان کے زبان پر کچھ نہیں ہوتا تھا کیا ربنا ربنا اگفر لنا ذنوبنا وَإِصْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا اللہ اکبر اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے ربنا اگفر لنا ذنوبنا اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے وَإِصْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا جو ہم اپنی ذمہ داریوں میں زیادتییں کر بیٹھتے ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دے جو ہم ذمہ داری پوری نہیں کرتے ہم اپنے کاموں میں بہت سارا بہت ساری زیادتی کر بیٹھتے ہیں اللہ وہ بھی معاف کر دے ہمارے گناہ بھی معاف کر دے وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا اے اللہ ہمارے قدموں کو جمع دے ہمیں ثابت قدم رکھ اور پھر فرمایا وَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور اللہ پھر ہمیں کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما وہ یہ دعائیں کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہلِ ایمان کو یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے اور قیامت تک کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت حاصل کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے اور ڈٹے بھی رہنا چاہیے سبر کرنا کا مطلب ہے ڈٹے رہنا اور کبھی بھی کمزوری نہ دکھانا کبھی بھی ہمت نہ ہارنا اور کبھی بھی جھکنا نہ یہ یعنی ثابت قدمی اور پھر ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کہ ربنا فلنا ذنوبنا وَإِسْرَافَنَا فِي عَمْرِنَا وَثَبِّتَ اَقْدَامَنَا وَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ تو یہ وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اس طریقے سے اللہ تعالی فتح عطا فرما دے گا اور ساتھ حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے اس میں اس حضیمت کی وجہ سے جو صحابہ اکرام میں کچھ دل گرفتگی کی حالت تھی ان کو ان سے باہر نکالا جا رہا ہے فرمایا فَآتَاہُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاَقْرَافِ یہ جو لوگ نبیوں کے ساتھ لڑتے رہے انہوں نے بہت ساری مسئیبتیں جھیلیں اور ایسے سخت اور مشکل ترین حالات میں سے گزرے اور جو بھی ان کو معاملات پیش آئے کبھی بھی انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی کبھی ہمت نہیں ہاری کبھی وہ جھکے نہیں تو فرمایا اس لیے اللہ تعالی نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا بدلہ بھی دیا فَآتَاہُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاَقْرَافِ اور جو آخرت کا ثواب اللہ تعالی ان کو عطا فرمائے گا وہ تو بہت ہی اچھا ہے سبحان اللہ یعنی دنیا کا ثواب بھی دنیا کا بدلہ ثواب کا مطلب بدلہ اللہ تعالی ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے اور دیا اللہ تعالی نے اللہ تعالی گارنٹی دے رہا ہے کہ جو لوگ اس راستے پر چلے ثابت قدمی کے راستے پر ڈٹنے کے راستے پر اور یوں ہمت بدھائی جا رہی ہے کہ تم لوگ بھی صحابہ اکرام کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ بھی اسی طرح اگر ثابت قدمی کے راستے پر چلو گے تو اللہ تعالی تمہیں بھی دنیا اور آخرت کا بہترین بدلہ اطا فرمائے گا واللہ یحب المحسنین اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ناظرین اکرام یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالی قرآن حکیم میں بار بار فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین واللہ یحب المحسنین یہ محسن کون ہوتے ہیں اس کا ایک عام ترجمہ تو یہ ہے کہ نیکیاں کرنے والے جو بھی نیکیاں کرنے والے ہیں ان کو محسن حسانہ نیکی کو کہتے ہیں اور محسن نیکی کرنے والا لیکن یہ احسان سے ہے محسن جو احسان کرنے والا ہو عام نیکی کرنے والا بھی محسن ہو سکتا ہے کوئی بھی نیکوکار محسن ہو سکتا ہے اور اصل میں محسن وہ ہوتا ہے جو مختلف معاملات میں نیکی میں اللہ کے قرب میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور کسی مقام پر مطمئن نہیں ہوتا بہتر سے بہتر کرنے والا ہر چیز کو بہتر سے بہتر کرنے والا اور ساری زندگی اس کوشش میں بڑھتے چلے جانے والا وہ محسن ہوتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ محسن کون ہوتا ہے اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جس نے اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دیا مطی اور فرمبردار بنا لیا یعنی وہ کلکلیٹ نہیں کرتا کہ میں اتنا کرلوں تو مجھے کچھ مل جائے گا اتنا کرلوں تو کچھ مل جائے گا نہیں وہ اپنا آپ اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور کمپلیٹ سبمیشن کر دیتا ہے وہی ہے محسن اللہ اکبر اور پھر اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو فرمایا ایک نمونہ بھی ہے محسن ہونے کا اور وہ کیا ہے وَتَّبَعَ مِلَّتَ عِبْرَاہِمَ حَنِیفَا وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلے ان کے طریقے پر چلے اور ابراہیم کون تھے وَتَّخَدَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيلَ ابراہیم وہ ہے جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے جو محسن ہوتا ہے اللہ تعالی محسنوں کو اور بہتر سے بہتر کرتے رہنے والوں کو اللہ تعالی پسند فرماتا ہے اے ایمان والو اگر تم ان لوگوں کی پیروی کروگے جو کافر ہیں وہ تمہیں الٹے پاؤں پھرا دیں گے یعنی واپس لے جائیں گے تمہارے ایڑیوں کے بل تمہیں پھیر دیں گے یعنی واپس لے جائیں گے تمہارے اس پرانے دین پر فتن قلب و خاسرین اور اس طرح سے تم خسارہ پانے والے بن جاؤ گے ناظرین اکرام دل گرفتگی کا جو عالم ہوتا ہے نا وہ بڑی سینسٹیف پوزیشن ہوتی ہے اور سینسٹیف سیچویشن ہوتی ہے اس حساسیت کے عالم میں جب انسان دل گرفتا ہو انسان کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور شیطان شیطان جو انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں وہ شیطان اسی وقت تو انسانوں پر حملہ کرتے ہیں جب انسان بالعموم دل گرفتگی کے عالم میں ہوتے ہیں یا کسی افسوس کے عالم میں ہوتے ہیں ان کو کوئی ایسا راستہ دکھاتے ہیں کہ یہ روشنی کا راستہ ہے اس سے تمہیں کامیابیاں ملیں گی اس سے تمہاری دل گرفتگی کا علاج ہو جائے گا یعنی علا حاضر قیاس مختلف چیزیں اس کو شیطان دکھاتا ہے اور یہ شیاطین جنوں انس یہ کام کرتے ہیں جب غزوہ اہد ہوا اور منافقین جو تھے وہ تو ویسے ہی غزوہ اہد سے واپس آگئے تھے یعنی ایک ہزار کا لشکر لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے اہد کی جانب لیکن یہ راستے سے ہی عبداللہ بن عبیج جو ہے اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر واپس آگئے کہ ہم نے جنگ نہیں لڑنی بہنہ بنا کر یہ واپس آگئے اب منافقین کھل کے سامنے آگئے باقی جو مسلمان تھے بیچارے ان کے کچھ دل گرفتگی کا عالم اسی وقت بھی تھا ظاہر ہے کہ آپ کی اپنی فوج میں سے تین سو لوگ الگ ہو جائیں مقابل میں تین ہزار کی فوج ہو تو ایک اس وقت بھی فطری ایک بشر کا تقاضی ہے کہ تقاضی بشری ہے کہ انسان اس وقت کچھ نہ کچھ محسوس تو کرتا ہے اور پھر محسوس ہوا بھی اور کچھ دو جماعتوں نے تو یہ تک کہا کہ اب ہم کیا کریں ہمت ہارنا یعنی ہمت ہارنے کی کیفیت پیدا ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل جماع دیئے جا کے مسلمان لڑے لیکن وہاں جو حضیمت کا سامنا کرنا پڑا اور مسلمانوں کی شہادتیں بھی زیادہ ہوئیں اس کے بعد مسلمان جو زیادہ دل گرفتہ تھے تو اس موقع پر منافقین نے اور کافروں نے مسلمانوں سے رابطہ کیا اور مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ تم ایسے کرو کہ اس طرح سے تم جنگیں ہارتے رہو گے تمہارے تو شہادتیں ہوتی رہیں گے علات خراب ہیں تمہارے تو تم ایسے کرو کہ واپس اسی دین میں پھر جاؤ اسی دین میں پھر جاؤ گے تو تمہارا بڑا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ان کافروں کی بات تم مان لوگے اے مومنوں اگر تم کافروں کی بات مان لوگے تو یہ تمہیں واپس پھیر دیں گے یہ تمہیں واپس الٹے پاؤں پھیر دیں گے اسی پرانے دین میں فتن قلب و خاسرین اور یہ بڑا ہی خسارے کا سودا ہے تمہیں بظاہر یہ سبز باغ دکھا رہے ہیں کہ تمہیں وہاں پہ یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا حالانکہ کچھ بھی ملنے والا نہیں فتن قلب و خاسرین اللہ نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ بڑا ہی گھاٹے کا سودا ہے اگر کسی نے یہ کر لیا جو کرنا چاہتا ہے کر لے لیکن ہے یہ گھاٹے کا سودا اللہ اکبر بل اللہ مولاکم بہو خیر الناصرین دل گرفتہ ہونے کی کیا ضرورت ہے پریشان تو وہ ہو جس کا اللہ نہ ہو بل اللہ مولاکم یہ کافروں کی باتیں نہ سنو اور یہ منافقین کی جو یقین دہانیاں ہیں یا ان کیا جو حوصلہ دینا ہے یہ ان کا پرسا دینا یہ کسی کام کا نہیں بل اللہ مولاکم اللہ تمہارا کارساز ہے تمہارے کام بنانے والا اللہ ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے وہو خیر الناصرین بہترین مدد کرنے والا وہ ہے لہذا کیا ضرورت ہے شیاطین جن و انس کی باتیں سننے کی یا منافقین اور کافرین کی باتیں سن کر باتوں پر کان دھروگے تو یہ تمہیں واپس پرانے دین میں لے جائیں گے اور یا ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے حوصلہ دیا جا رہا ہے واللہ خیر الرازی کے بہترین مدد کرنے والا ہے بل اللہ مولاکم تمہارا تو کارساز اللہ ہے اب جس کا کارساز اللہ ہو اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے تو کیا پریشانی ہے پھر اللہ اکبر سورہ زمر میں فرمایا لا تقنتو من رحمت اللہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو سبحان اللہ مایوس تو وہ ہو جس کا اللہ نہ ہو پریشان تو وہ ہو جس کا اللہ نہ ہو دل گرفتہ تو وہ ہو جس کا اللہ نہ ہو اب تقاضہ بشری کے تحت حاجتیں تو ہوتی ہیں پریشانیاں تو ہوتی ہیں احساسات تو ہوتے ہیں جو اللہ نے ایک بشر کے اندر احساسات رکھے ہیں وہ احساسات تو آتے ہیں ظاہر ہے اسی طرح ان احساسات کے تحت زخم بھی لگتے ہیں اور اس کے تحت چرکے بھی لگتے ہیں دل کو بھی زخم لگتے ہیں جسم بھی زخمی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے انسان پریشان بھی ہوتا ہے لیکن فوراں جب اس کا اللہ کی طرف دھیان آتا ہے ان کے دل بند جاتے ہیں ان کو اتمنان کی کیفیت مل جاتی ہے اور وہ اللہ ہی کو کارساز سمجھ کر اسی طرف اپنا رجوع کرتے ہیں اور اپنا دل لگائے رکھتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے واہو خیر ناصرین بہترین مدد کرنے والا اللہ ہی ہے فرمایا سَنُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ الرُّعْبَ اللہ اکبر یہ جو کافر ہیں نا ان کے دلوں میں یہ تمہیں تو یہ بتا رہے ہیں نا کہ واپس اس دین میں پھر جاؤ یہ کافر اور مشرق اور منافق یہ تمہیں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ اسی دین میں اور بچ جاؤ گے اللہ فرماتا ہے سَنُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ الرُّعْبِ ان کافروں کے دلوں میں ہم انقریب تمہارا روب ڈال دیں گے اللہ تمہاری داشت ان کے دلوں میں ڈال دیں گے بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا اس لیے کہ یہ تو مشرق ہیں یہ تو اللہ کے ساتھ شرق کرتے ہیں مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اللہ تعالی نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی اس شرق کی وہ یہ مشرق ہیں اور اس لیے مشرقوں کے دلوں میں اہلِ ایمان کی انقریب داشت پڑ جائے گی اب یہاں یہ یہ جو آیت ہے ناظرینِ کرام یہ بڑی خاص آیت ہے ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ایک ایک عمومی روب ہے جو اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھے مختلف امتیازات عطا فرمائے گئے باقی نبیوں کے اوپر ان میں سے ایک امتیاز یہ تھا کہ اللہ تعالی نے نُصِرْتُ بِرْرُعْبْ مَسِیرَةَ شَهْرٍ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی ایسی شاندار روبدار شخصیت عطا فرمائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے ایک مہینے کی مصحفت سے کافر تھر تھر کابتا تھا دہشت میں مبتلا ہو جاتے تھے کفار ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہینے کی مصحفت پر ہوتے تھے اور کافر درتے تھے ایک تو یہ دہشت ہے یہ عمومی دہشت اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور ایک وہ دہشت ہے جو بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو عطا فرما دیتا ہے یہاں اللہ وعدہ کر رہا ہے سن القی فی قلوب اللذین کافر و رعب ہم انقریب ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں تمہاری دہشت تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیں گے اب یہ عجیب اس محول میں جب جس محول میں ہم زندگی ادار رہے ہیں ناظرین کرام دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ جاری ہے اور دہشت کو اور دہشت گردی کو ایک بڑا ہی عجیب طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے حالانکہ دہشت کی ڈیفینیشن کرنے کی ضرورت ہے دہشت کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے قرآن کہتا ہے ہم انقریب کافروں کے دلوں میں تمہاری دہشت ڈال دیں گے یہ بھی تو ایک دہشت ہے اور یہ دہشت کس وجہ سے ہوگی بماشرہ کو بللہ کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے مالم یونزل بھی سلطانہ جس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نے ہوئی تو اس کا مطلب ہے مشرک ہمیشہ کافر جو ہے اور مشرک جو ہے وہ ہمیشہ اہل ایمان سے ڈرتا ہے توحید سے طاقت آتی ہے شرک سے ان کے دلوں میں اہل توحید کا روب پڑتا ہے لہٰذا اس کی وجہ شرک ہے تو مشرک جو ہے وہ ہمیشہ مختلف اطراف سے ڈرتا رہتا ہے اور مختلف قسم کے خطرات میں مبتلا رہتا ہے اور خاص طور پر اس کو مسلمانوں کی طرف سے ہمیشہ خوف اور خدشہ لاک رہتا ہے کہ کسی وقت بھی ہمارے اوپر حملہ وور ہو کر ہمیں ملیامیٹ کر دیں گے یا ہمیں نقصان پہنچائیں گے تو یہ کافروں اور مشرکوں کے ذہن میں یہ بات رہے گی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کفر کا لفظ بھی استعمال فرمایا اور شرک کا لفظ بھی استعمال فرمایا فرمایا ہم انقریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے اس لیے کہ بما شرکو بللہی کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں انہوں نے شرک کیا ہے شرک کا ارتکاب کیا ہے مال امیو نزل بھی سلطانہ جس کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی اور یہ مشرک جو ہیں وما اباہم النار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے و بیسا مسوط ظالمین اور ان ظالموں کا ٹھکانہ بڑا ہی برا ہے و بیسا بہت برا ہے مسوط ظالمین ظالموں کا ٹھکانہ ناظرین اکرام یہاں مشرکوں کو کافر بھی کہا گیا کافروں کو مشرک کہا گیا انہی کو ظالم کہا گیا اس لیے کہ جو مشرک ہے جو شرک کرتا ہے وہ سب سے بڑا ظلم کا ارتکاب وہی کرتا ہے کیونکہ ظلم کا معنی ہوتا ہے کسی حقدار کو حق نہ دینا یہ عدل کے عدل کے منافی ظلم ہوتا ہے عدل کے مقابلے میں ظلم ہوتا ہے عدل ہوتا ہے حقدار کو حق دینا اور ظلم ہوتا ہے حقدار کو حق نہ دینا وضع شین فی موضع ہی یہ عدل ہے اور وضع شین فی غیر موضع ہی یہ ظلم ہے کہ جب بھی آپ کسی کا حق اس کو نہ دیں حقدار کو یہ ظلم ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب کوئی بھی انسان دنیا میں کسی دوسرے کو اس کا حق نہ دے یہ ظلم ہے جب کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حق نہ دے تو یہ کائنات کا بڑا ظلم ہے اور کوئی اگر اللہ کو اللہ کا حق نہ دے تو یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الشرق لذلم عظیم سورہ لقمان کے اندر فرمایا شرق سب سے بڑا ظلم ہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیسا مصفظظالمین جو لوگ اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتے یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور مشرق ہیں کافر ہیں ان کا ٹکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا ٹکانہ ایسا ہی ہونا چاہیے جنہوں نے اللہ کے حق میں حق تلفی کی ہے اب اللہ تعالیٰ اس جنگ کے بارے میں مسلمانوں کی جو خوف کی کیفیت ہے اس میں سے نکالتا ہے اور ان کو حوصلہ دلاتا ہے اس کے واقعات یاد دلا کے کہ دیکھو اللہ کا وعدہ تھا کہ تمہیں فتح ہوگی اور فتح اللہ کا وعدہ مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بالآخر مسلمانوں کو فتح دے گا اور سارے انبیاء کو کیونکہ پیچھے قانونیں ہم پڑھائے ہیں کہ یہ لوگوں کے درمیان یہ دن ہم پھیرتے رہتے ہیں یعنی کبھی فتح کبھی شکست ہو سکتی ہے لیکن بالآخر اور انجامکار انبیاء کو اللہ تعالیٰ فتح آتا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ اور یقیناً اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا وَعِذْتَ حُسُونَهُمْ بِذْنِهِ جب تم اللہ کے حکم سے ان کو کاٹ رہے تھے ان کو قتل کر رہے تھے حسہ یہ حسہ کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا اور اگر احسہ ہو باب افعال سے تو اس کا مطلب ہوتا ہے محسوس کرنا اب ناظرین کرام اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ کُدھا کر دیا جب تم ان کو کاٹ رہے تھے اس سے بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین ہزار یا پانچ ہزار فرشتے نازل فرمائے تھے اور ان فرشتوں کے ذریعے سے تم ان کو کاٹ رہے تھے یا پھر اس طرح کی کوئی کیفیت تو بات اصل میں یہ ہے کہ فرشتوں کا نزول تو غزوہِ بدر میں ہے غزوہِ اہد کے زمن میں فرشتوں کے نزول کا قطن کوئی ذکر نہیں ہے وہ تو صرف مسلمانوں کو حوصلہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا کہ اللہ نے تمہارے لئے وَلَا قَدْ نَصَرْكُمِ بَدْرٍ وَانْتُمَ عَذِلَّ اس کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت تم کمزور بھی تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی تھی تو فرشتوں کا نزول تو بدر میں ہوا لہٰذا جہاں تک غزوہِ اہد کی بات ہے یہاں اللہ نے جو وعدہ پورا کیا یہاں فرشتوں کے نزول کا وعدہ نہیں تھا یہاں فتح کا وعدہ تھا وَلَا قَدْ صَدَكَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ اِذْ تَحُسُونَهُ بِعِدْنِهِ جب تم ان کو قتل کر رہے تھے ان کو مار رہے تھے ظاہر ہے جب میدان چھوڑ کر وہ بھاگ گئے اور ایک فتح کا وعدہ تو گویا پورا ہو گیا تھا اللہ کا اور ایک دفعہ تو وہ وعدہ پورا تھا اور یقیناً اللہ نے پورا کر دکھایا تھا اگر مسلمان غلطی نہ کرتے تو وہ وعدہ تو پورا ہو چکا تھا حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمُ اب آگئے اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت فرماتا ہے کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا اور تم کامیاب ہو جاتے اور جب تم ان کو کاٹ رہے تھے قتل کر رہے تھے وہ آگیا کہ تمہارے لگتے بھاگ رہے تھے حَتَّى یہاں تک کہ اِذَا فَشِلْتُم یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی اللہ اکبر ناظرین اکرام فَاشِلَ يَفْشَلُ یہ اور فشل ایک ایسی کمزوری کو کہا جاتا ہے جس کے اندر بزدلی شامل ہوتی ہے یعنی ایسی کمزوری نہیں کہ بندہ کمزور پڑ جائے اور پھر بھی ڈٹا ہوا نہیں ایسی کمزوری جس میں بزدلی ہوتی ہے اس کو فشل کہتے ہیں اصل میں الفشل اس ہودج کے اس گدے یا اس کپڑے کو کہتے ہیں جس کے پر خواتین بیٹھتی ہیں تو اس کا خواتین کے حوالے سے نزاکت اور کمزوری اور اس ریفرنس سے عربوں میں یہ لفظ استعمال ہونے لگا کمزوری کے معنوں میں کمزوری بھی ایسی جس کے اندر بزدلی دکھائی گئی ہو لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ جب تم نے خود ہی بزدلی دکھائی جب تم خود ہی گویا اس سے دست بردار ہو گئے وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور ایک معاملے کے بارے میں تمہارا آپس میں تنازہ ہو گیا آپس میں جھگڑا ہو گیا کس معاملے میں جھگڑا ہوا تھا جبل رمات سے نیچے اترنا ہے کہ نہیں اترنا اس کے بارے میں جھگڑا ہوا تھا وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ حَدْتَ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے تھے کہ نہیں اترنا باقی صحابہ اکرام کچھ کہہ رہے تھے کہ نیچے اترنا ہے وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ مِنْكُمْ مَن مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ اللہ اکبر اور تم نے نافرمانی کی کس کی نافرمانی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا تھا کہ چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو تم نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا ہر صورت میں بلکہ یہاں تک فرما دیا تھا کہ اگر ہم شکست کھا جائیں اور ہمارے لاش کے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں پھر بھی تم نے یہاں سے نہیں اترنا فتح و شکست دونوں صورتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تم نے جبل رمات نہیں چھوڑنا یہ مورچہ ہے لیکن وہ تنازہ تم فلم آپ اس میں جھگڑا ہوا کچھ نے کہا کہ نہیں اب تو فتح ہو گئی ہے اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہم اتر جاتے ہیں اب کوئی فرق نہیں پڑتا جنگ ختم ہو گئی ہے لہذا وہ نیچے اترے وعصیتم نافرمانی ہو گئی اللہ اکبر مِن بَعْدِ مَا عَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جس کو تم پسند کرتے تھے فتح دیکھ لی یا مالِ غنیمت مسلمان حاصل کر رہے تھے اس کو دیکھ لیا تو جس کو مسلمان پسند کرتے تھے ظاہر ہے ہر شخص پسند کرتا ہے جنگ جیتنا پسند کرتا ہے اور جنگ کے بعد مالِ غنیمت حاصل کرنا پسند کرتا ہے تو یہ کیفیت مسلمانوں نے دیکھ لی اور دیکھنے کے بعد جو زیادہ تر صحابہ اکرام ہیں چند دیکھ رہے گئے حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ زیادہ تر صحابہ اکرام نیچے اتر آئے ظاہر ہے وہی وجہ بنی مسلمانوں کے شکست کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری طرح تفسرہ فرما دیا ہے کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر لیا تھا اور تم ان کو کاٹ رہے تھے ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے وہ کٹ رہے تھے مر رہے تھے اور وہ اپنا میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے حتی اذا فشلتم و تنازہتم فیلمر تم نے خود ہی تمزوری دکھائی اور آپس میں تم نے جھگڑا کیا اور اس معاملے میں نافرمانی کر دی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منع فرمایا تھا کہ یہاں سے اکترنا نہیں بعد اس کے کہ تم نے وہ دیکھ لیا جس کو تم پسند کرتے تھے یعنی فتح کی کیفیت یا مال غنیمت کا حاصل کرنا یہ دونوں کیفیات مسلمانوں نے دیکھی یہ دونوں بھی مراد ہو سکتی ہے ان میں سے ایک بھی مراد ہو سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ مال غنیمت کو دیکھ کر وہ نیچے اتر آئے اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے پھر ایسے بھی لوگ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور تم میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو دنیا چاہتا ہے ان کو پھر دنیا ہی ملتی ہے ان کو آخرت نہیں ملتی اور جو آخرت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے ثُمَّا صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہارا امتحان کرے اور تمہاری آزمائش کرے کس سے پھیر دیا ظاہر ہے مسلمان پہلے فتح کہ بلکل قریب تھے فتح حاصل کر چکے تھے اور جو دشمن تھا وہ میدان چھوڑ کے بھاگ رہا تھا پھر اللہ نے ان سے تمہیں پھیر دیا یعنی مسلمان جو تھے وہ اپنے مالِ غنیمت لوٹنے میں لگ گئے اور پھر اوپر سے وہ دشمن کا دستہ آیا انہیں آکے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا اور یہ آزمائش کی بہت بڑی اور بڑی ہی سخت اور شدید ترین گھڑی تھی کہ مسلمان جو ہے اس وقت اصلہ آزمائش میں پڑے کہ ایک دم مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور پتہ نہ چلا کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں اب وہ جو بات اللہ تعالی نے پیچھے فرمائی منکم من یورید الدنیا ومنکم من یورید الاخرہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے کچھ آخرت چاہتے تھے اللہ فرماتا ہے غلطی تو تم نے بہت بڑی کی لیکن اللہ نے تمہیں معاف کر دیا جن کو اللہ نے قرآن پاک میں سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم وردو عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے لہٰذا تقاضہ بشری کے تحت کوئی وقتی غلطی ہو جائے کوئی وقتی طور پر نافرمانی ہو جائے اور اپنے گناہوں پر اسرار کرنے والے نہ ہوں تو ان پر اللہ ان کو بخش دیتا ہے اللہ تعالی ان کے اوپر ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ نہیں فرمایا کہ مغفرت کر دی ہے اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اس سے اللہ نے اس سے صرف نظر کیا معاف کرنا اور مغفرت یعنی بخش دینا ان دونوں میں ناظرین کرام فرق یہ ہے کہ بخش دیتا ہے اللہ وہ گناہ جو پہلے گویا ریجسٹر میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں جو گناہ ریجسٹر ہو چکے جن گناہوں کا ریکارڈ مینٹین ہو چکا اللہ تعالی ان کے اوپر قلم پھیہ دیتا ہے مغفرت کی اللہ تعالی اس کو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہ ہے گناہ کا بخش دینا لیکن یہ جو عفو ہے نا یہ ایک بڑا شاندار اللہ تعالی کی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالی جب عفو فرماتا ہے یہ تو گویا درگزر کرنا ہے صرف نظر کرنا ہے جیسے کسی نے گناہ کیا ہی نہیں تو اللہ تعالی فرماتا ہے ولقد عفا انکم صحابہ اکرام کی یہ جو غلطی تھی اللہ نے اس سے سرف نظر فرما دیا اس سے درگزر فرما دیا اللہ تعالی نے اس کو معاف کر دیا گویا ان سے یہ غلطی ہوئی ہی نہیں اللہ اکبر واللہ ذو فضل علی المومنین مومن سچا ہونا تو اللہ تو ہمیشہ فضل کرنے والا ہے اگر اہل ایمان سچے ہوں تو اللہ ہمیشہ ان کے اوپر فضل کرنے والا ہے اور فضل کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا استحقاق نہ بھی بنتا ہو اللہ زائد عطا فرمانے والا ہے اور اللہ ہمیشہ اہل ایمان کے اوپر عطا اور فضل جاری رکھتا ہے جب تک اہل ایمان اپنے ایمان میں پختا رہتے ہیں ناظرین اکرام اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو وہ پختا ایمان عطا فرمائے جو اللہ کے فضل کا استحقاق عطا فرماتا ہے اسی دعا کے ساتھ آج کا پرورام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلے پرورام میں دوبارہ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ